Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri کہیں نہ کہیں شاید عربوں سے بھی ملتا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 1881 میں جب برطانوی سامراجی کا زمانہ تھا حکومت کا زمانہ تھا تو ہر دس سال کے بعد انگریز افسر جو ہے ان کی زیر نگرانی بلکہ مردم شماری سینسس کی رپورٹس ترتیب تھی جاتی تھی اور پھر ان رپورٹوں کو پھر ہر ظلے میں بسنے والی جو قومیں تھی ان کے حسب نصب تعلیم معاشرت وغیرہ کا تفصیل سے جائزہ لے کر پھر ان رپورٹوں میں سے داخل کر کے پھر اس کے گیزٹس بنائے جاتے تھے اور جن سے ایک جامع تصنیف کے لیے مٹیریل فرام ہو جاتا تھا اس ریکارڈ کے مرتب کرنے میں کئی عالی تعلیمی آفتہ فاضل انگریز افسروں کے نام بھی دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے بڑی احتیاط سے یہ رپورٹیں لکھی لیکن بعض اوسط درجے بلکہ کئی ناہل افسروں کی متزاد نامکمل اور بے بنیاد رپورٹوں کی وجہ سے ان کی افادیت جاتی رہی اور بعد میں تو ان کی وقعت بلکل ہی ختم ہو کے رہ گئی تو ہم بات کر رہے تھے کمبو قوم کی اس لیے میں نے یہاں ریفرنس کا اس لیے دیا تاکہ اگر کوئی ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ان رپورٹس کے مطالق بات کرنے کے لیے کہے یا کسی کے ذہن میں ہو کہ بھئی وہ سینسس کے رپورٹس کے مطابق کمبو قوم کے بارے میں کچھ ملتا ہے تو اس لیے میں نے آپ کو اس کے بارے میں انفرمیشن دے دی ہے اچھا کمبو قوم جو عربی و نسل ہے اس پر پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اگرچہ تاریخ کمبو میں چودری وحاب الدین جو ہے وہ ایک جگہ کمبووں کو عراق عرب سے نقل مکانی کر کے آنے والا بتاتے ہیں مگر اس بیان کی کوئی دلیل نہیں پیش کی گئی نہ اسے سجیدگی سے لیا گیا اس لیے اس پر تفسیرے کی ضرورت نہیں ہے یو پی کے بعض کمبو بزرگوں کی تصانیف میں ایک کے بعد ایک نئے سے نئے مختلف اور متعزاد بیانات سے کمبووں کو اہل قریش ثابت کرنے کی بھی ایک بھرپور کوشش کی گئی جبکہ ان کو خود کسی ایک موقف پر یقین نہیں ہے اچھا انیسویں صدی کے شروع تک پنجاب اور یو پی کے کمبو ایک ہی قوم کے افراد شمار ہوتے تھے قریش سے تعلق قائم کرنے کی نظریہ کی ابتجا جو ہے یہ یو پی کے حکیم عنایت حسین جو متوفی 1849 کے ان کی ایک تعلیف سلسلہ آلیہ میں اس طرح کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں جس سے اس قسم کی کوئی چیز بتانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کو لکھنے کے بعد پھر حکیم صاحب نے لکھا کہ ان کی اولاد سے ایک گروہ بغداد سے اٹھ کر ہندوستان میں ملتان کے علاقے میں کمبہ نام سے پھر موسم قضبوں میں آباد ہو گیا تھا پھر وہ اس کے علاوہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ کمبہ درسل ایک دریہ کا نام ہے جو ملتان کے قریب واقعے ہے اس نسبت مکانی سے ان کا نام کا مو مشہور ہو گیا جیسے پنجاب میں رہنے والے پنجابی کشمیر میں رہنے والے کشمیری ان بیانات پر اعتراض کیے گیا ہے کہ صدر العفاق نام کا کوئی تابعی جس کے بارے میں یہ اپنی تصنیف میں ذکر کرتے ہیں بازابتہ یہ لکھتے ہیں کہ فارسی زبان میں ان کی تصنیف ہے کہ اس کے بعد صفحہ نمبر سکس لائن نمبر ٹو کے اوپر یہ سٹیٹمنٹس آتی ہیں تو یہ گروہ قریش کے رئیسیوں کے خاندان سے بتاتے ہیں ہمارا خاص تعلق ہے وہ اپنا سلسلہ نصب پھر صدر العفاق قریش سے ملاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بڑے متبر تابعی تھے ثقات تابعی بود تو اب اس سلسلے میں صدر العفاق نام کا کوئی تابعی تو در کنار کوئی تبا تابعی بھی قریش میں نہیں گزرا کمبا نام کا کوئی شہر یا قزبہ بھی ملتان کے آس پاس موجود نہیں ہے اس کے کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے ملتان کے قریب کمبا نام کا دریاء تو دور کوئی ندی نالا تک دیکھنے یا سننے میں نہیں آتا کمبا قوم کا نام کمبا ہی ہونا چاہیے تھا نہ کہ کمبو ہونا چاہیے تھا اگر اس کو اس دریاء سے مناسبت ہوتی تو بارال کئی اترازات ہیں اور یہ بات جو ہے یہ بیان کی جاتی ہے اس کے اندر کوئی دم نہیں ہے قریشی بننے کی طرف بہت سارے لوگوں نے قدم اٹھائے ہیں کہ کسی طرح عرب سے ہمارا نسبت جڑ جائے ایٹین وارڈی نائن میں نواب مبارک علی خان نے رسالہ مبارک میں سلسلہ نسب حضرت عبداللہ ابن زبیر سے جامل آیا تو حکیم عنایت حسین کے پوتے منشی فیض احمد نے اپنی کتاب المشاہیر میں نواب مبارک علی خان کی تائید میں عبداللہ بن زبیر کو اپنا جدہ امجد قرار دے دیا بعض اہل شکوک جو ہے وہ اس کے اندر اور مختلف بیانات بیان کرتے ہیں ایک سیاہ کا بیان ہے کہ سمرقند سے شمال کی طرف چھے یا سات منزل کے فاصلے پر کمبہ ایک دریا ہے جس کا پانی سرد ہے میٹھا ہے خوشگوار ہے اس کے کنارے قصبہ ہے اسی نام سے مشہور ہے جس طرح دریائے جہلم پر جہلم ہے اس کے باشندے بڑے مہمان نواز ہیں اس بیان پر ان کو شاید خود یقین نہ تھا کیونکہ سمرقند کے شمال یا کسی اور جانب کمبہ نام کا کوئی دریا ہے نہ پورے علاقے میں اس نام کا کوئی شہر ہے اس لیے ساتھ ہی ایک دوسرا بیان جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے انہی کتابوں میں جو اپنے آپ کو زبردستی کہیں اور سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کمب ایک شہر ہے غزنی میں غزنی کے قریب جس طرح سادات بنی فاطمہ اور علوی اور مختلف اور ناموں سے ہیں تو اسی طرح وہ اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا البتہ ایران میں کم نام کا ایک شہر ہے جس کے باشندے کمبی کہلاتے ہیں تو اس لیے میں آپ کو یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ تمام چیزیں تاریخ میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی ہے پہلے تو جی حضرت عبداللہ ابن زبیر اور عبد الملک ابن مروان جو عموی بادشاہ تھا خلیفہ تھا ان کے ماں بین جنگ ہوئی اس دوران میں حضرت مصعب ابن زبیر جو ہے وہ سن سکسٹی ایٹھ ہجری میں اپنے شیرخو اور پوتے اسماعیل بن طلحہ کی جاگیر میں اسفہان کا علاقہ انہوں نے دے دیا تھا ایرانی اپنے اس نننے سے گورنر کو کمکو کہتے تھے جب وہ آپس میں باتیں کرتے یا کوئی ان سے پوچھتا تو وہ کہتے کہ ہمارا گورنر کمکو یعنی ننہ سا بچہ ہے جسے ابھی پورے طور سے بولنا نہیں آتا تو خاندان زبیری کمبوئی میں اس طرح کی سٹیٹمنٹ آتی ہے اچھا دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ یہ جو کمکو جو لفظ ہے نا یہ ترکی لفظ کیمیا کم کا مخفف ہے جس کا معنی وزیر یا حاکم سوبہ اس کے لئے استعمال ہوتا ہے اس لئے حضرت شیخ سماع الدین کا خاندان کمکو کہلائے یعنی وزراء کا خاندان جو بگڑ کر پہلے کمکو پھر کمبو بن گیا ہے تو وہ یہاں جو ہے نا یہ جو روایات ذکر کی جاتی ہیں جو ان کی نظر میں زیادہ وقی ہیں ان کو میں ایک ایک کر کے ذکر کر رہا ہوں تیسری بات وہ یہ بیان کرتے ہیں یہ قوم عرب سے آ کر سندھ کے شہر کمباہ میں جو ایک دریا کے کنارے واقع آباد ہے اسی بنا پر یہ قوم کمبوئی کہلائی یا وہ کہتے ہیں ہم زبیری کمبوئی ہیں پنجاب کے کمبوہوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں یہ تو یہ تین عجیب و غریب سے بیانات کتابوں میں داخل کر دیے گئے ہیں یہ مزہ کا خیز ہی نہیں بلکہ بچکانہ بھی ہیں جس کو ذرا مشکل اردو میں آپ کہتے ہیں تفلانہ بھی ہیں دیکھیں پہلا دعوی جو انہوں نے کیا نا ان لوگوں نے اپنی کتاب میں کیا ہے عبداللہ بن زبیر اور والی جو بات ہے حضرت مصب بن زبیر کا وہ ایک پوتا تھا شیرخور اسماعیل بن طلح تو اس کا جواب مورخی نے لکھا ہے کہ تاریخ سے حضرت مصب بن زبیر کے کسی بیٹے کا نام طلح ثابت ہی نہیں ہے تو پوتا جو ہے وہ طلح کی نسبت سے مصب کا بیٹا پوتا کیسے ہو گیا تاریخ سے حضرت مصاب بن زبیر کے کسی بیٹے کا نام تلہا ہے ہی نہیں حضرت مصاب اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن زبیر کی فوج میں ایک علا افسر تھے کسی سلطنت کے فرمارہ وہاں بھی نہیں تھے کہ کسی شیخہ اور بچے کو جاگیر دے دے تھے حضرت مصاب کو خود اپنی شہید ہو گئے اس جنگ میں جس کے جو عموی سلطنت اور ان کے درمیان ہوئی تھی عراق کے علاقے میں تو بارال حضرت مصاب جو ہے وہ کیسے کسی کو جاگیر دے دے تھے اچھا اسفہانی اتنے جو عجیب تو لوگ نہیں تھے کہ ایک شیخہ اور بچہ ان پر حکومت کرتا اور وہ اس حکومت کو برداشت کرتے حالانکہ نئے نئے وہ اپنی حکومت سے ہاتھ دھوکے بیٹھے تھے کوئی زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا اچھا دوسری بات وہ جو بیان کرتے ہیں نا کہ کمکو جو ہے یہ ترکی لفظ کیمیاکم کا مخفف ایبریوییشن ہے جس کا مطلب وزیر ہوتا ہے اور پھر اس کے لیے وہ دلیل پیش کرتے دیکھیں جی ہندوستان میں ترکی زبان تو مرویج ہی نہیں تھی کبھی بھی نہیں رہی مخدوم سماع الدین ملتانی کا خاندان وزیروں گورنروں کا خاندان ہی نہیں تھا بھائی اور تیسری بات یہ کہ اگر ایسا ہوتا بھی تو اس کا اطلاق صرف مخدوم صاحب کی اولاد پر ہوتا بھی پوری قوم پر تو نہیں ہوتا نا اچھا مخدوم صاحب کی تذکروں میں بھی ان کی قومیت کمبو بتائی گئی ہے وہ خود کمبو بزرگوں کی اولاد تھے ان کی وجہ سے ان کا نام کمبو کیسے وجود میں آ سکتا ہے بارال اس وہ ایک الگ تفصیل ہے اچھا تیسری بات یہ جو سندھ میں کوئی دریا یا شہر کمبا کا نام یہ اس طرح کا کوئی کتابوں میں کوئی نام نہیں ملتا یہ بس داخل یہ کہتے ہیں ان کو داخل کرنے والی بات نہیں جس کے پیچھے کوئی گراؤنڈز نہیں ہے اور اب دیکھیں اگر ہم بات کرے نا سندھ میں کوئی دریا یا شہر کمبا نام کا تو وہ موجود نہیں ہے جن کتابوں کے حوالے دیئے گئے ہیں ان سے گجرات کاٹھی وار کے کمبائیت کے نشان دہی تو ہوتی ہے اور اب اسے کمبائیہ کہتے ہیں بعض نے کمبا بھی لکھا اس لیے کہ باشندوں کو کمبائی کمبائی یا کمبائی کہہ سکتے ہیں جیسے اور مختلف نام مشہور ہوتے ہیں تو یہ تمام تفصیلات بھی پھر آتی ہیں کتابوں میں تو گجرات کاٹھی وار میں ہندو کمبوجوں کی موجود کی کا تو یقینا پتا چلتا ہے جو مختلف قسم کے یہاں پر آ کر آباد ہو گئے تھے اور لفظ کمبوج کی رعایت سے سلاکے کا نام کمبائیت یا کھمبائیت اور خلیج کا نام خلیج کمبے رکھ دیا گیا تھا لیکن عربوں سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے اچھا حسین احمد زبیری کمبوئی کی کتاب کے متعلق نواب وقار الملک کے داماد اور عربی فارسی زبانوں کے باہر مولوی سبغت اللہ کمبو نے ایک طویل خط محمود احمد عباسی کے نام تحریر کیا تھا اس خط سے ایک اور ہمارے سامنے انفرمیشن آتی ہے جس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ افترہ پردازی کے دور میں سب سے زیادہ خطرناک اور مولک وہ شخص ہے جو انتہائی جہالت اور بیلمی کے باوجود تصنیف و تعلیف کا بھی ذوق رکھتا ہو غرض یہ کہ جو مولف تجزیہ یعنی حسین احمد زبیری کمبوی نے بحث کی ہے وہ لغو ہے اور ہزیاں سرائی ہے یعنی اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آپ زبردستی عربوں سے تعلق جوڑ رہے ہیں قریش سے سلسلہ نصب ملانے کی ایک تحریک تھی یہ تحریک امروحیہ یہ شروع ہوئی تھی اس سے پھر یو پی کے دوسرے ازلاع یعنی میرٹ بریلی لکھناو علیگرڑ سارنپور یہ ادھر بھی پہنچ گئی تھی یہ اور ایک ایسے حصہ میں جہاں پہ صدیقی فاروقی عثمانی نقوی رزوی ایسے القابات جو موجود تھے تو اب اس کے اندر ہر ایک تو اپنا نصب جڑنے میں لگا ہوا تھا کہ کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں جڑ جائے تو لفظ زبیری بالخصوص نوجوان طبقے کے لیے بڑی کشش اور جازبیت رکھتا تھا تو کمبو کی بجائے پہلے کمبو کمکو جیسے لفظ وضا کیے گئے اور پھر لفظ زبیری کو نام کا حصہ بنا دیا گیا اس زمن میں پھر اور بہت ساری تحریر ہیں اب ایک ایک تحریر میں میں نہیں جاؤں گا بڑی اس میں تفصیلات موجود ہیں اور کچھ لوگ یہ داستانیں لکھتے لکھتے محمود غزنوی کے ذریعے بھی یہاں پر لوگوں کو لاکے بسا دیتے ہیں میرٹ کے علاقے میں مثال کے طور پر دیکھیں جی محمود غزنوی نے کبھی میرٹ پر حملہ کیا ہی نہیں اسے فتح کرنا تو دور کی بات بلکہ محمود غزنوی کے کوئی پونے دو سو سال کے بعد قطب الدین عیبق نے میرٹ فتا گیا تھا اچھا البیرونی فردوسی یا صاحب تذکرہ دولت شاہ نے اپنی تصانیف میں کسی سردار قوم کمبو کا ذکری نہیں کیا کہ وہ عربوں میں سے آئے تھے یا سمٹنگ لائک دائٹ چاہی اسی طرح یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو میرٹ میں جامعہ مسجد ہے نا اس سے جوڑتے ہیں طریقے سے بڑے جنوں لیکن میں آپ کو بتاتا جلوں میرٹ میں جو جامعہ مسجد ہے نا وہ التمش کے بیٹے ناصر الدین محمود کے عہد میں اس کے وزیر غیاس الدین بلبن کے زیر احتمام یہ سن سکس فورٹی سیون ہجری میں تعمیر ہوئی تھی محمود غزنوی کے سوا دو سو سال کے بعد تو سوا دو سو سال پہلے وہ کہتے ہیں بعض لوگ کہ وہ مسجد تھی اور وہ یہ تھا اور وہ تھا تاریخیں گڑ مٹ کر دیتے ہیں اچھا محمود غزنوی کے جو باپ تھا نا اس کا نام تھا ناصر الدین مگر اس مسجد کا جو بانی تھا وہ سلطان التمش کا بیٹا ناصر الدین محمود تھا اور وہ اس کا باپ محمود غزنوی کا وہ ناصر الدین سبکتگین تھا تو وہ ناموں کو جو ہے نا خلط ملط لوگ کر کے پھر تاریخ میں داخل کر دیتے ہیں جی وہ غریب سی باتیں تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ پورا نصب سامنے ہو تو پھر بات سامنے آئی اس کے اوپر پھر بڑی آپ سمجھ لیں کہ اتنی تفصیل کتابوں میں بھر دی گئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح کمبوہوں کو عربوں سے جوڑ دیا جائے حالانکہ وہ کسی طریقے سے نہیں جڑتے اتنے اس پہ رسالے لکھے گئے اتنی اس پہ کتابیں لکھی گئیں پھر مورخین نے ان کتابوں کا جواب بھی دیا ہے کسی نہ کسی طرح کسی بھی بادشاہ کے ساتھ داخل کر دیا کبھی کسی اہد میں داخل کر دیا اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جیسا میں نے آپ کو پچھلے دروس میں بتایا کہ یہ جتنے کمبوج ہیں سب کا تعلق ملک کمبوج تھے ہیں جو کہاں واقعے ہیں مشرقی افغانستان کے یہ ان آریاؤں کی اولاد ہے جن کا تعلق مشرقی افغانستان سے ہے اور پھر ان کی شاخیں آگئے ایران میں افغانستان میں پھر اسی طرح پختونوں میں تاجک میں پھر آگے جا کے پھیل گئیں تو اب ان کا تعلق جو پنجاب سے جوڑا جاتا ہے یا سہارنپور سے یا میرٹ سے یا علیگرڑ وغیرہ میں اور اسی طرح جو ہے اور مختلف علاقوں سے جو جڑا جاتا ہے یو پی ہو گیا بنگال ہو گیا یہ ساری کچھ نواب مبارک علی خان صاحب کی جو غلط تصنیف ہے اس کی وجہ سے یہ لوگوں کے اندر رجحان پیدا ہوا کہ شاید اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا حالانکہ یہ بات صاحب ظاہر ہے کہ جتنے کمبوں ہیں ان کا تعلق کمبوج بلک سے ہے اور اس کے جغرافیہ کے بارے میں بڑی تفصیل سے میں آپ کے ساتھ بات کر چکا ہوں تو لفظ زبیری اور پھر عربوں سے تعلق اور یہ مختلف چیزیں جو ہیں یہ غلط طور پر ان کی تاریخ میں داخل کی گئی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کمبوخ اور عرائی یہ ایک ہی قوم ہے کہ نہیں ہے اب اس زمن میں جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو مردم شماری ہوئی تھی انگریزوں کے زمانے میں اس میں کچھ نا اہل لوگوں نے کچھ خلط ملت کر دی تھی چیزیں اور پھر کتابوں میں کچھ ایسی ڈیٹیلز آ گئیں جو صحیح نہیں تھی اچھا جیسے پنجاب کے وستی ازلا میں خاص کر کے لاہور میں شیخ خپورہ میں قصور میں اوکارہ میں ساہیوال میں بعض لوگ غلطی سے کمبوہوں کو عرائی ہی سمجھتے رہے اس غلط سوچ کی وجوہات کیا تھی ایک تو اس کی وجہ یہ مورخین نے لکھی ہے کہ دونوں قوموں کا زیادہ تر پیشہ کاشتکاری ہے دونوں نہایت محنت سے چھوٹے چھوٹے قطعت ارادی سے بھی مناسب معاش حاصل کر لیتے ہیں دوسرا دونوں قوموں کے رسم و رواج اور طرز معاشرت بہت ملتے جلتے ہیں جسمانی ساخت اور شکل صورت میں بھی مواصلت پائی جاتی ہے تیسا یہ کہ محکوہ مال کے اندر جو لوگ کام کرتے تھے لاعلمی کی وجہ سے کاغذات میں بھی انہوں نے کمبوہوں کو اکثر آرائی ہی لکھ دیا تو آگے جا کے وہ اور معاملہ مشکل ہو گیا اچھا بعض کمبوہ تعلیم کی کمی اور بعض احساس کمتری کے باعث خاص کر آرائی اکثریت کے علاقوں میں رہنے والے جو ہے وہ اپنی قوم کا نام آرائی ہی بتانے لگ گئے جس سے وہ کمبوہ جو ایک شناختی وہ ختم ہو کے رہ گئی اسی طرح مورخین نے ایک وجہ یہ بھی بتائی ہے کہ بعض علاقوں میں آرائیوں کو کمبوہ قوم کی شاخ تصور کیا جانے لگا تو حقیقت میں اتنی زیادہ کلوز ہونے کی وجہ سے آپس میں معاملات جو ہے وہ گڑمٹ ہو گئے اس کی وجہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے پنجاب کاسٹس نام کی ایک کتاب ہے مسٹر سٹیڈمن نے لکھی ہے اس کے پیج 194 پر وہ اس طرح کی بہت ساری باتوں کو جمع کرتے ہیں کہ کس طرح آرائیوں کو اور کمبوہوں کو آپس میں گڑمٹ کر دیا گیا بختلف علاقوں میں کیا معاملے ہوئے اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے بس آپ کو سرسری طور پر کتاب کا نام بھی بتا دیا پیج بھی بتا دیا بڑی تفصیل سے وہاں پہ معاملات انہوں نے لکھے ہیں بارال یہ عمر جو ہے یہ موجب اتمنان ہے کہ آرائیوں اور کمبوہوں کے جو آپ سمجھ لیں علم والے لوگ تھے انہوں نے ہمیشہ سے اس چیز کی مخالفت کی جو غلط چیزیں پھیلتی رہیں اور یہی وجہ ایک تھی کہ صحیح چیز کی طرف لوگوں کی نشاندہ ہی ہوئی اور لوگوں نے پھر اس پر تحقیق کرنی شروع کی اچھا بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ کوشش بھی کی کہ کسی طرح کمبوہوں کو ایران کے بادشاہ کمبوجیا دوم کی اولاد ثابت کریں اس زمین میں ایک بہت مشہور رائٹر ہیں جنہوں نے بہت کام کیا ہے ہسٹری میں اور بڑی زبردست کتابیں لکھی ہیں لوگ بڑے امپریس ہیں ان سے چودری وحاب الدین صاحب انہوں نے جو کمبوہوں کے متعلق بعض کلیمز کیے ہیں اور اپنی تاریخ کمبوہا میں پیجز 28 سے 56 تک انہوں نے کمبوہ قوم کو کمبوجیا دوم کی اولاد ثابت کرنے کی ایک کوشش کی ہے تو اس سے پھر اکثر مورخین نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا کیونکہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جو نئی تحقیقات ہوئی ہیں جو جدید نظریات اور قابل اعتمادات اعتماد خیال جو ہے وہ منظر عام پر آئے ہیں اس کے بعد ان کی لکھی ہوئی تصنیف جو ہے وہ کوئی زیادہ معنی نہیں رکھتی کہ انہوں نے کس طرح شہنچاہ کمبوجیا کو مورس عالی کمبوہ ثابت کرنے کی ایک کوشش کی ہے اس کے اندر وہ بہت ساری چیزیں لکھتے ہیں کہ ایران کا بادشاہ کمبوجیا مصر کی بہم پر گیا ہوا تھا کہ ایران میں بغاوت ہو گئی اور پھر اسی اصنا میں پھر ملک شام میں مختلف اور حالات بدلتے رہے اس کو انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے اور اس کے بعد کوشش کی ہے کہ اس کو ثابت کریں لیکن افسوس آنے والی تحقیق جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس بات بتاتی ہے تو اس طرح ان کا یہ کہنا بھی لوگ کہتے ہیں کہ کوئی زیادہ میننگ نہیں رکھتا تو اب وہ جو پوری ایک لمبی چوڑی کہانی بتاتے ہیں اس کو پھر باز اور مورخین نے ثابت کیا کہ دراصل وہ کہانی تھی کیا اور اس کو کس انداز میں پیش کیا گیا اچھا ساتویں صدی قبل مسیح کے آغاز سے تھوڑا پہلے سینٹرل ایشیا وست ایشیا سے بنجارہ قسم کے جو کچھ قبائل تھے افغانستان اور ایران میں آئے ان میں پارسا نامی ایک قبیلہ تھا اس کا سردار تھا بخا منچ اس نے ایران میں پاؤں جمانے کے بعد اپنے پڑوسی قبائل کرو کمبوج اور شک وغیرہ کی مدد سے اپنے اردگرد کے کافی علاقوں پر خبضہ بھی گر لیا اچھا بخا منچ سلطنت کی بنیاد رکھی گئی اور اس کے بیٹے چشپائیش نے بھی ان پڑوسی قبائل سے تعلقات اچھے رکھے اور پھر اس نے اپنی سلطنت کی اور مزید توسی کی کہا جاتا ہے کہ احسان مندی اور تشکر کے طور پر اس نے اپنے پوتے کا نام کاموز یا کمبوجیا رکھا یہ رائے درست ہو یا غلط یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ بخا منچ سے پہلے بھی مملکت کمبوج اور یہاں بسنے والی قوم کمبو یا کمبوج نہ صرف موجود تھی بلکہ اچھی خاصی فوجی اہمیت کی حامل تھی تو زبردست تھی اس کو ان خاندانوں سے جوڑنا یہ ایک اسی طرح کی کوشش جو ہے عربوں کے ساتھ بھی کی گئی اور اسی طرح کی کوشش ایرانیوں کے ساتھ بھی کی گئی تو یہ بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے تاکہ آپ کی نظر سے اگر اس طرح کی کوئی بات گزرے کیونکہ آپ لوگ کمبوہ جو لوگ ہیں وہ اپنے اصل کو جاننے کے لیے آپ لوگوں نے مجھ سے کافی دنوں سے کہا ہوا ہے اس لئے میں نے دو پارٹس ریلیس کیا اس تیسرے پارٹ پر کام ہو رہا ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ہر تصنیف جو لکھی ہوئی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ پر بھی مبنی ہو کیونکہ جب مختلف ریسرچ اسپیشلی کرنٹ ٹائمز پریزنٹ ٹائمز میں جو ہوئی ہیں اس سے پھر اور بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ کتنا کچھ کتابوں میں لکھا جا چکا تھا وہ سارا کا سارا سچ نہیں ہے تو بہرحال ایک عجیب سی کوشش کرتے ہوئے بعض مصنفین نظر آئیں جیسے نواب مبارک علی خان جن کا میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے حضرت زبیر سے نصب ملانے کی ایک کوشش کی اسی طرح کسی نے ایران میں اپنا نصب ملانے کی کوشش کی تو کسی معروف شخصیت سے اپنی قوم کو بلا وجہ منصوب کرنا یہ اپنے اندر ایک بڑائی کو ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے لیکن ہمارے دین اسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے بلکہ صحیح طریقے سے تحقیق کی جائے تو جس تحقیق پر ان تمام ذخائر کو پڑھنے کے بعد میں پہنچا ہوں کہ ہماری جو تحقیق ہے اس کی روح سے کمبو ملک کمبوچ کی قدیم باچندے جو ہیں نا ان سے ہیں اور یہ جمہوریہ کوئی ہندو کش کے مغرب میں افغانستان کے شمال مشرقی حصے میں اور تاجکستان کے مشرق میں واقع تھی یہ علاقہ آج کل افغانستان کا حصہ ہے شمال مشرقی افغانستان کے تاجک اسی کمبو قوم کے آپ سمجھ لیں کہ رشتدار ہیں کلوز ہیں دوسرے لفظوں میں تاجک اور کمبو اوپر جا کے ایک ہی نسل سے آگے پھوٹتے ہیں اچھا پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کمبوج لوگ پہاڑی علاقوں میں کیوں منتخل ہو گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ سکندر آزم نے اس خاندان کے تو کمبوج لوگ پاڑی علاقوں میں پناہ لینے کے لیے کوئی ہندو کش کی طرف بھاگے کچھ لوگ ان پاڑیوں کی اطراف میں آباد ہو گئے جن کو اب آپ کافرستان کہتے ہیں کچھ طبت کی طرف نکل گئے اسی وجہ سے بعض لوگ کوئی خیال ہوا کہ شاید کمبو لوگ طبت کے رہنے والے ہیں اور پھر اسی طرح کچھ لوگ ادھر اوپر اور یورپ کی قریب پہنچ کے وہاں آباد ہو گئے تو اس کے اوپر پھر کچھ لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں مختلف آرہ جمع کی تو آج تو ہم نے یہ پڑا کہ بہت سارے لوگوں نے اپنی طرف سے یہ کوششیں کی کہ کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں ان تانے بانوں کو جڑا جائے لیکن وہ سب غلط تھے اور تاریخ اس کے بارے میں کچھ اور کہتی ہے اگلی دفعہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بیسکلی کمبوہ نہیں تھے کوئی راجپوت تھا کوئی کچھ اور تھا اور مغالتے میں جب ان پر کتابیں لکھی گئیں تو ان غیر کمبوہوں کو کمبوہ قرار دیا گیا اور یہ بڑی زبردرس پرسنیلٹیز تھیں اپنے زمانے کی تو ان کے اوپر بھی پھر بات کریں گے جیسا کہ غلام مصطفیٰ خر ہو گئے اور ان کے بھائیوں کو ان کو کمبوہ قرار دیا گیا اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ڈاکٹر زاکر حسین جو کہ سابق صدر جمہوریہ ہندوستان تھے انہیں بھی کمبو حالانکہ وہ کمبو نہیں تھے اس طرح اور بھی شخصیات ان پر پھر اگلی دفعہ بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو